السلام علیکم پولٹو ایچس افیشل ٹیم یہ اچھا سوڈنٹس آج ہم بات کرتے ہیں گلینڈ آف اسٹامک کے بارے میں کیونکہ میں پارٹ ون اور پارٹ ٹو میں آپ کے جی آئی ٹی کی ڈیجیسٹیو ٹریک کے بارے میں بتا چکا ہوں چیک میں نمبر ایٹین کی اسٹالوجی پارٹ ٹری میں جو آپ دیکھنے لگے ہیں وہ ہے گلینڈ آف اسٹامک تو اگر آپ میں سے کسی نے وہ پارٹ نہیں دیکھے تو وہ کینلی پلیلیسٹ اوپن کر کے اسٹالوجی ویڈیوز کو اوپن کر کے دیکھ سکتے ہیں اس میں پارٹ ون اور پارٹ ٹو دیئے ہوئے ہیں وہاں سے آپ مارکنگ کر سکتے ہیں اپنی بک پر تو سٹوڈنٹس اگر ہم بات کریں اس میں گلینڈ آف اسٹامک کی تو آپ نے یہ سارے کے سارے یہاں سے گلینڈ س دیکھلینا ہے یہاں پتا ہو کہ کون سے گلینڈ ہیں ان کی ڈیٹیل یہ آپ کا انویسٹی کوئشن ہے اور آتا ہے تو اس لئے آپ نے اس کو اچھے سے کرنا ہے اس کے بعد پارٹل سیلس کے بارے میں بتا ہو یہ آپ کا ایم سیکیوز ہے کہ کہاں سے ایک سیل ریلیز ہوتا ہے یہ آپ کا ایم سیکیوز آتا ہے اس لئے آپ نے اس کو لازمی کرنا ہوتا ہے بایا کیا اس کے علاوہ سٹوڈنٹس آپ نے مقا سنیک سیلز کو دیکھ لینے یہ آپ نے دیکھ رکھی یہ سارا اس کا پورٹس یہاں سے دیکھ لیں کہ کیا پروڈیوز کرتا ہے اس کے علاوہ آپ کو یہاں سے جو کرنے کی ضرورت ہے اسٹوڈنٹس وہ ہے انٹرسلللر کنالکولس یہ آپ نے دیکھ لینا یہاں سے چیف سیلز کا پتہ ہو انٹرین دیکھ فیکٹر دیکھ لینے وائٹیمن بی ٹوالو ایم سیکیوز میں پہنچا جاتا ہے چیف سیلس کا پتہ ہو آپ کو کہ کیا ریلیز کرتے ہیں یہ سارا آپ کو ڈیٹیل پساؤنی چاہیے کیونکہ موسٹ لی آپ سے ایم سی کیوز میں آتا ہے اس کے علاوہ جو یہاں سے امپورٹنٹ ہے وہ اگسٹرک لائی پیز پیپسینو جن اس کو آپ نے نہیں کرنا سٹیم سیلس بھی نہیں کرنا کارڈیگ لینڈز یہ آپ دیکھ چکے ہیں ویسے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں جاتی نجاشتی ہے ٹرم آپ نے یہاں سے ریٹ کر لینا ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں انٹرسٹرائن کے بارے میں انٹرسٹرائن کے سٹوڈنٹ آپ نے یہاں سے کنسپٹ لے لینا ہے ریٹ کر لینا ہے سمال انٹرسٹرائن کے بات کریں تو اس کے سب سے پہلے فنکشن آپ نے پڑھ لینا ہے اس کے بعد سمال انٹرسٹرائن کے ڈائیگرام آپ نے لازمی بنانی ہے ہسٹالوجیکل ڈائیگرام اس میں میکوزہ کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کی میکوزہ کے لیئر کتنی ہے میکوزہ میں کیا کیا آ رہا ہے اس کے بعد سب سے جو امپورٹنٹ آپ کا کوئشن آتا ہے وہ ہے پلیکی سرکولیرس اس کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے سٹوڈنٹس یہ آپ کا ڈیفرینس یہ آپ سے پوچھا جاتا ہے اس لئے آپ نے اس کو لازمی کرنا ہے اس میں ویلائی کو دیکھنا ہے آپ نے ان کی شیپ اور ان کا لیکٹیل کے کس طرح کیا لیکٹیل کو آپ نے یہاں سے دیکھنا ہے اپیتیلیم دیکھنے سارا یہ ایمپورٹنٹ ہے آپ سے ٹاپک میں یونیورسٹری کوشن میں بھی پوچھا جا سکتا ہے میکرو ویلائی کا آپ کو پتا ہونا چاہیے اس میں کریپٹس آپ لیمبر کون کا پتا ہونا چاہیے انٹرسٹینل گلینٹس اس کے بعد سٹوڈنٹس اس میں سے آپ کو لیمینا پرابریا کا پتا ہو یہ سارا کے سارے پورٹن آپ نے یہاں سے ریڈ کر لینا جتنا یہاں سے ریڈ کیا ہوا ہے مسکلیرس میکوزا کو بھی آپ نے ریڈ کرنا ہے یہاں سے آپ کا ایمسی کیوز بنتا ہوتا ہے اس لئے آپ نے اس کو زیادہ فوکس کرنا ہے اس کے بعد اگر ہم بات کرنا سٹوڈنٹس اپیتھیلیم سمال انٹرسٹین کی تو اس میں آپ نے دیکھنا ہوتا ہے انٹیرو سائٹس کے بارے میں یہ سارے کے سارے انٹرسٹینل اپیتھیلیم لکھی ہوئے سکس ٹائپس کی ہوتی ہیں یہ سارے سیلز بہت امپورٹن ہیں یہ آپ کو جنسٹی کوشن سیلز کے بھی پوچھا جاتا ہے کہ اس کے سیلز کے نام لکھیں یا آپ کو اس کا ایمسی کیوز بنا کے کہہ دیتے ہیں کہ آپ اس کا ہوتا ہے بتائیں کہ اس میں کون سا سیل لائے گا سمال انٹرسٹینل میں تو آپ کو پتا ہو میکرو بھی لائی اپیتھیلیم سٹائیٹڈ بارڈر یہ سارا آپ کو پتا ہونا چاہیے اس کے بعد اگر آپ کو پھر بھی کنسپٹ نہیں بان رہا تو آپ اس کی ڈائیگرام دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد سسلز کا گلایکو کیلیکس کوٹ کا ایمسی کیوز آتا ہے آپ کو تو اس لیے آپ نے اس کو دیارہ فوکس کرنا ہے اس کے بعد سٹوڈن سے ہم باغر بات کریں تو مائٹو کانٹیا کے کارلی اپریٹس یہ ریبوزوم یہ سارے ہیس میں آ جاتا ہے ڈیرو سائٹس کا آپ کو پتا ہونا چاہیے اس میں اور اس کے بعد سٹوڈنٹس جو اس کا امپورٹنٹ ہے وہ گوبلٹ سیلز یہ آپ نے ریڈ کرنا ہے اس کو میوکس یہ ریڈ کرنے والا آپ نے یہ جس ایم سکیوز کے لئے ریڈ کرنا ہے انٹیرو اینڈوکرائن سیلز جس میں آپ کو یہ سارے کے سارے پتہ ہونے چاہیے ویری امپورٹنٹ ایوہشٹی کوششن ایم سکیوز آتا ہے تو یہ سارے کے سارے سیلز آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کو بالکل سیم کے سیم لکھنے ہوتے ہیں تو ان کو آپ نے لازمی کرنا ہے اب ان کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں پہنے سیلز یہ آپ کا ایم سکیوز ہے اس میں سے ایم سکیوز ایک لازمی آتا ہے تو اس لئے آپ نے سارا ریڈ کرنا ہے سٹیم سیلز ایم سیلز ان کو ریڈ کر لینا ہے آپ نے کیونکہ اکثر جو ایم سکیوز ہیشٹالوجی کے بنتے ہیں وہ انہی ٹاپک سے ہی بنتے ہوتے ہیں اس کے بعد کریپٹ ساب لیمبر کون ان کو آپ نے دیکھ لینا ہے اس میں دیکھ لینا ہے سٹوڈنٹس کے کریپٹس کی کہاں پہ آئیں پہنے سیلز کہاں پہ ہیں اس کے سارا سب میوکوز آئیس کا دیکھنا ہے جس میں آپ کو برنر گلینڈ ملیں گے یا ڈیوڈینل گلینڈ یہ بہت ایم سکیوز ہے آپ کا مسکلیر ایسا ایکسٹرنا دیکھنا ہے ریڈ کر لینا ہے جس میں اور ایک بیک پلیکسس ملے گا ناروز کا اور اس میں آپ سیروسا کو دیکھیں گے سیروسا میڈوینٹیشیا یہ ساری دیکھنے آپ نے اس کے بعد ریجنل ڈیفرنسز دیکھنے ڈیوڈینم جوڈینم کے یہ سارا سارا ایلیم پیئر پیچز یہ سارے آپ نے دیکھنے سٹوڈنٹس تو سٹوڈنٹس یہاں تک ہم اس کی یہ پارٹ تھری ہم یہاں تک فینل کر لیتے ہیں کیونکہ ویڈیو تھوڑی لینڈ تھی ہوگی اس کا جو نیکسٹ پورشن ہے لارڈ انٹرسٹین کا آپ پارٹ فور میں دیکھ سکتے ہیں تو یہاں تک سٹوڈنٹس آپ اس کی مارکن کر لیں تاکہ نیکسٹ پورشن جو ہے آپ جو اس کے ساتھ کر لیں تو سٹوڈنٹس آپ میں سے جو بھی اس چینل پر نیو ہے اس چینل کو سبسکرائب کھال لیں تاکہ اگلی آنے والے جتنے بھی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو ملتی رہے ہیں جو نیکسٹ پورشن ہے اس کے میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاتا ہوں تینکیو سٹوڈنٹس اللہ حافظ